دوستو میری شان پاکستان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ بوریت کو دور کر کے آپ کی چہرے پر مسکراتیں بکھیریں تو دوستو آج بھی ہم ایسی ہی ایک تنزو مزا سے بھرپور ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دوستو یہ چھ سات منٹ کی ویڈیو پر ہم چوبیس گھنٹے محنت کرتے ہیں تو پھر جا کر ایک ویڈیو بنتا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو جس طرح محبت اندھی ہوتی ہے اسی طرح سیاست میں بھی لوگ ایک کھانے کے نوالے پر اندھے ہو کر ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے وہی کھلایا ہوا نوالا ہمارے پیٹ کو چاک کر کے نکلوا لیتے ہیں اب اس بابے کو دیکھیں کیسے نعرے لگا رہا ہے ویورز کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو لیکن کچھ لوگوں کا اپر فلور بلکل خالی ہے اس لیے بے تک کی ہاگتے ہیں اب اتنا سفر کر کے پلاسٹک سرجری کروای ہے اس کی جگہ اگر بھیجے کی سرجری کروا لیتی تو کتنا اچھا ہوتا آج اکیلا پوری آب و تاب کے ساتھ پاکستان کے سیاسی میدان میں چمک رہا لیکن وہ ابھی ملک میں موجود نہیں ہیں کہتے ہیں کہ لمبے آدمی کو اکل نہیں ہوتی لیکن ان محترمہ کا قد تو لمبا نہیں ہے بس کچھ پھیلی ہوئی ہے اور اوپر والا مالا خالی ہے اب آپ خود دیکھیں اس بابے کے سامنے سے مٹھائی اٹھائی تو بابے نے بڑی صندوق جتنا موں کھولا لیکن اس نے پیچھے سے ہاتھ گھما کے دوسرے بابے کے موں میں ڈال دی بندروں کی کمی نہیں غالب ایک ڈونڈ دو ہزار ملتے ہیں موجود حکومت نے پچھلے کچھ ہی وقت میں عوام کے سارے مسائل ایسے حل کیے جیسے تھے ہی نہیں اب دوبارہ گلے پڑھنے کی تیاری میں ہیں اللہ معاف کرے کچھ ایسے گناہ شاید ہم سے بھی سرزد ہوئے ہیں تو بہت تغفار کرنے کا وقت ہے بھائی دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے میں اللہ تعالیٰ سے بڑے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں اگلا انتخاب لڑے اور چوتھی مرد با پاکستان کا وزیراعظم بنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو ذرا پریشان نہیں ہونا مشکلات ہیں زندگی میں آتی ہیں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے اور نواز شریف کی قیادت میں وہی دور آئے گا جب پاکستان کے چپے چپے میں اندھیرے نہیں بلکہ روشنی تھی چپے چپے میں سڑکے تھی فلائیور تھے موٹر ویس تھی اور پاکستان تینگی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا میں آپ سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ نوجوان قیادت کو منتخب کیا اور میرے جیسا اب میں سمدھر یہ توفان نے کچھ دنوں سے ہم سب کو بہت پریشان کر دیا تھا لیکن اللہ اللہ کر کے بلاتہ لئی گئی اور اب ہمیں پتا چلا کہ کیسے توفان نے اپنا رخ بدلا سنو سمی ابراہیم کی زبانی اچھا اے توانو پتا ہے جڑا بیپر جو آیا جڑا توفان آمنائی اے کیوں نہیں آیا کراچی اے تو بلکل عمدہ پیا ہے اسی دھا وہ پتا ہے لگ گیا جو ایدو شباہ شریف اعلان چا کیتا چھے موشیران دا آکھیا جو اے سارے ویکسن فلاڈ دنال جڑی تباہ کاری ہوئی ہے تو بیپر جو آئے ویکھیا ہو ساکیا ہو تواڑی خیار ہوئے اے تو جناب ساڑا نال آیا ہے پوری دنیا چوہینا پینہ پاہ منا ہے کبھی کبھی بارشوں میں ایسی چیزیں نکل آتی ہیں کہ آدمی کا ترہ نکل جاتا ہے ویسے تو مولانا کا کمیونکیشن رابطہ حضرت آدم علیہ السلام تک ہے لیکن یہاں میڈیا کے سامنے نہ ٹک سکے اکیلا بھائی چلا گیا علاج کروانے انہیں بھی ساتھ لے جاتا تو علاج ہو جاتا بیچارے کا اب دیکھو اکیلا ٹریڈ میں بیٹھا ہوا ہوا میں ہاتھ ہلا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے دیکھو اکیلا بھائی چاہہہہا کم مہار socks مہار سا 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 ساSal دیرگ دیرگ اطر لوگو تو چو چو چون چاца مجھے لئے مجھے لئے